بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گوپنگ کچن یہ ہے آپ کا اپنا چینل گوپنگ کچن ہمارے چینل پہ اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کائنڈلی اپنے ریلیٹیوز اور فرنڈز میں بھی شیئر کیجئے ہماری آج کی ریسپی ہے مزیدار کریلے گوشت یا چکن کریلے جو کہ ہے بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں مزیدار تو جلدی سے اس کے ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تین پیاز لیے ہیں تین سے چار پیاز ان کو کٹ کر ہم نے آئل میں فرائی کیا ہے لائٹ براؤن ہونے پر ہم نے اس میں ڈالے ہیں تین عدد ٹیماتر ٹیماتر ہم نے کٹ کر رکھ لیے تھے ٹیماتر کو بھی ہم اچھی طرح اس میں کرتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑے سے جیسے ہی یہ چار سے پانچ منٹ کے بعد ٹیماتر گلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم نے اس میں شامل کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اچھے سے ہم اس کو بھی ان مثالوں کے ساتھ فرائی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے اس میں شامل کیا ہے پانی تاکہ مثالیں اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں یہ دیکھئے تقریباً مثالہ ہمارا ہو گیا ہے تیار اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن اچھے سے اس کو دھو کر ہم نے اب اس میں شامل کیا ہے اور اسے ہم تقریباً دس منٹ فرائی کریں گے اسی مثالے کے ساتھ اس میں ہم نے شامل کیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی اور کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے شامل کی ہے اس میں دو چمچ دھنیا بھی پیسا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ باریک پاوڈر فارم میں نہیں ہے دو چمچ دھنیا اور تھوڑا سا زیرہ تمام مثالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چکن کے ساتھ ہی ہم نے ان کو کرنا ہے فرائی دس منٹ ہم اس کو کر رہے ہیں فرائی یہ دیکھئے چکن تقریباً ہمارا ہو گیا فرائی تھوڑا سا اس میں ابھی رہتا ہے کچھاپن تو ہم اس میں شامل کر دیں گے کریلے آدھا کلو ہی ہم نے کریلے لیے تھے اور ان کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر دیا تھا اب ہم کریلوں کو اس کے ساتھ ہی فرائی کریں گے آہستہ آہستہ یہ دیکھئے مرگی بلکل جب آپ فرائی کر رہے ہیں تو وہ بلکل فرائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب کریلے آپ اس کے ساتھ فرائی کریں گے تو وہ بلکل ہی اس آلن کے اندر گھل جائے گی تو تھوڑا سا کچھاپن جب رہ جائے اس میں اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس میں کریلے شامل کر دینے اور اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً کریلے ہمارے گل چکے ہیں اس طرح ہم تھوڑے دیر اس کو اس پر ڈھکن رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا دم آ جائے اور زبردست یہ ہماری ریسپی ہو گئی ہے تیار دس منٹ کے بعد ہم نے جیسے ہی سالن دیکھا تو دیکھئے زبردست ہمارا کریلے چکن تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم اس کو مکس کرتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے جو کے نشانی ہے کہ ہمارا سالن اب ہو گیا ہے تیار اس کو تھوڑی دیر ہم تھوڑا سا ہم اس میں چمچے لائیں گے اور آل موسٹ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ یہ دیکھئے بہت زبردست ہماری ریسپی ہو گئی ہے تیار چکن کریلے کی بڑے گوشت میں چوڑے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں پیاز کے ساتھ بھی کریلے بنائے جاتے ہیں کریلے بہت ہی ہلدی ہوتے ہیں تو اس سیزن میں ضرور استعمال کیجئے گا اور اگر ہمارے ریسپی آپ کو آئے پسند تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور لائک اور ہمیں رکھ دعا میں یاد